کانگرس کے کسان آندولن پر منتری وشوہ سارنگ کا بیان کسانوں کو گمراہ کرنا کانگرس کی عادت کانگرس نے اپنی سرکار سے کسان کرز مافی کا بادہ نہیں نبھایا کانگرس کے اول چھلاوی کی راجنی تکر رہی اپنی کورسی بچانے کیلئے کانگرس نے تا آندولن کا دکھاوا کر رہے بہت پر سرکار کسان ہتیشی ہر ورگ سے سمباد اسطح پت کرتی ہے تروپتی بالاوجی مندر کے پرساد میں پشو چربی کے ملاوت کے ماملے پر منتری وشوہ سارنگ کا بیان اس ماملے میں سمپون ہندو سماش شرمشار ہوا ہے جگن ریڈی کی سرکار نے ہر سیمہ کو کیا پار پرساد میں پشو چربی جیسی ملاوت کسی ساجش کا پرینام ہو سکتی ہے کانگرس اس طرح کے کرتے کو سنرکشن کیوں دے رہی ہے کانگرسوں پر بکش کے نیتا ہندو دھرم و دیوی دیوتاوں کا افمان لگاتار کرتے ہیں جگن ریڈی کا یہ پاپ آشم ہے کھیتی فائدے کا دھندہ بنے اس کا ہر پریاز کر رہا ہے یہ چھلابے کی راجنیتی کانگرس نہ کرے پھر میں کہوں گا کہ دس جنپت میں کہیں میری کرسی نہ ہل جائے اس لیے کوئی ٹریکٹر پر چل رہا ہے کوئی ٹریکٹ پر چل رہا ہے اور اس کے مات کی بل فٹ اپروچنیٹی کے لیے آندولت کر رہا ہے لیکن سنگٹھن جو امکو کہا رہا ہے اس میں ہم چکتہ جام کرنے ہیں دیکھئے بارکی جنتا پارٹی کے سرکار ہر ورگ سے سنباز اسطحپید کرتی ہے ہم سبھی سنگٹھنوں سے بھی سنباز اسطحپید کر رہا ہے اور کہیں کوئی دکت نہیں ہے کسانوں کے ہتھ میں جو نیڑنے لینا ہے وہ ہم لے بھی رہے اور آگے بھی ہم کٹی ودھیں کسانوں کے ہر ہتھ کے سنرکشن کے لیے